والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکروا نعمة اللہ علیکم صدق اللہ لذین وصدق رسول النبی القریم سچا امارا مالک اور سچا امارا خالق کہ سوا اس وحد یقتہ کے کوئی والد کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ملاد کے مہینے میں جن کے ذکر کی محفل میں ہمیں کرتی ہیں ناظرین اکرام کیوں تھی بھی آپ کے آگے یہ پوریم برقات ملاد کے نام سے پیش کر رہا ہے اور الحمدللہ اس پوریم کے ذریعے نہ صرف وہ لوگ جو اس مجلس میں بیٹے ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھنے والے برقات ملاد سمیٹ رہے ہیں برقات ملاد سمیٹ رہے ہیں کیونکہ الحمدللہ اللہ کریم کے خاص قرم سے ہمیں اس زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ خوبصورت مہینہ ملا یہ خوبصورت مہینہ ملا جو سرکار کی آمد کا مہینہ ہے جو سرکار کے ملاد کا مہینہ ہے جو خاص رب کریم کے رحمتوں اور برقات کے نزول کا مہینہ ہے اللہ کریم ہمیں یہ برقات اور مزید سمیٹ نقی توفیق اطاف فرور ناظرین اکرام سرکار کے ملاد کا ذکر جہاں رب کریم نے بہت جگہ پر فرمایا سرکار کو مبوض فرما کر سرکار کہیں فرمایا کہیں کس انداز سے ذکر فرمایا کہیں اس کس انداز سے ذکر فرمایا ناظرین اکرام آج جو میرا آپ کے ساتھ موضوع رہے گا رب کریم فرماتا ہے یاد کرو اس نعمت کو یاد کرو ہماری اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے گویا کہ تمہارے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی تھی تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے یہ ترشیف لائے ہم نے تم پر یہ نعمت فرمائی کہ جنہوں نے گویا کہ تمہارے دلوں میں مخبت ڈالی گویا کہ تمہارے دلوں کو نعم کیا اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا ڈالا تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا ڈالا راظرین اللہ کریم فرماتا ہے کہ یاد کرم ہماری اس نعمت کو اور اسی نعمت کے بارے میں رب قریم قور مقام پر قرآن قریم میں جہاں رب قریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ وہ عیب بھی کریں پھر بھی عذاب الہی نازل نہ ہو اگر ان میں کوئی عیب ہوتے تھے ان کے برائیاں اور عیب جو ہیں وہ حد سے بھر جاتے تھے تو ان پر عذاب آتا تھا ان پر عذاب الہی آتا تھا آسمان سے آگ برسا کرتی آسمان سے پتھر برسا کرتے زمین کو پٹک دیا جاتا اگر کوئی واز کرتا ہوتا لیکن اس کے قول و فیل میں تغاد ہوتا وہ کہتا کچھ ہوتا کرتا کچھ ہوتا منافق ہوتا تو وہ واز کر رہا ہوتا اور اس کے ماتے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے لاکھ مٹانے سے وہ مٹتا نہیں تھا اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ منافق ہے لاکھ مٹانے سے وہ مٹتا نہیں گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ پہلی امتوں میں جب برائیاں حد سے بڑھ گئی تو ان پہ عذابِ الہی نازل ہوتا تھا عذابِ الہی نازل ہوا عذابِ الہی نازل ہوا لیکن ناظرین اکرام آج ہمارے طغرن خنام براقاتِ ملاد ہے یہ رسول اللہ کے ملاد کی برکت ہے کہ جب اس زمین میں میرے آقا کی قدموں کو چوما ہمارے آقا کی ولادت ہوئی قرآنِ قریم میں ربِ قریم نے وعدہ فرما لیا کہ اے میرے حبیب اب مجدلہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور میں ان کے اوپر عذاب دوں میرا عذاب ان کو آن گھیرے یہ میری شان نہیں کہ آپ مبوس ہو گئے دنیا میں آپ ان کے درمیان درمیان کا فروز ہیں تو میرا عذاب ان پہ آئے اے میرے حبیب اب ہم زمین والوں پہ گویا کہ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے تو آج یہ ملاد شریف کی برکت ہے کہ ہم سب بچے ہوئے ہیں ورنہ کونسی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کونسی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اللہ قریم ہمیں معاف فرمائے ہر برائی اس معاشرے میں موجود ہے لیکن اللہ کا عذاب نہیں آتا یہ وجہ کیا ہے پہلی امتوں پہ آتا تھا یہ برقات ملاد ہیں یہ ملاد شریف کی برکت ہے کہ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ قریم نے وعدہ فرما لیا اب ہمارا عذاب ان پہ نہیں آئے گا ناجین اکرام جب سرقار قلعالم آپ کے اور میرے نبی قائف تشریف لے کے گئے غستاخوں نے سنگ باری کی نبی کے دشمنوں نے سنگ باری کی سنگ باری کر کے غستاخی کی غستاخی کر رہے ہیں پہلے انبیاء پہ جب ان کی تبلیغ نہ مانی لوگوں نے ان کی بات نہ مانی ان کی بے عدمی کی تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان پہ عذاب نازل کر ان پہ عذاب نازل کر جیسا کہ پھر ان کی دعا قبول ہوئی اور اس اس قوم پر عذاب آیا ہمارے آقا کے جب انہوں نے غستاخی کی سنگ باری کی جبریل امین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے تو ان پہاڑیوں دو گرہ نہ لو ان پر اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو سرکار نے فرمایا نہیں اے جبریل گویا کہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ان کی اولادوں میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو راہ راست پہ ہوں گے جو راہ راست پہ ہوں گے جو صحیح عقید پہ آلے ہوں گے راہ راست پہ ہوں گے اے جبریل گویا کہ میں ہی تو وہ ہوں کہ جس کے تشریف لانے سے اللہ کریم نے گویا کے وعدہ فرما لیا کہ اب زمین بالوں پر میرا عذاب نہیں آئے گا گویا کہ جبریل میں تو رحمتل لعالمین ہوں میرا تو نام جہاں آتا ہے وہاں اللہ کا غزب تھنڈا ہوتا ہے اللہ کا غزب تھنڈا ہوتا ہے نہیں ہے جبریل ان کی نسلوں میں لوگ ایسے آئیں گے جو راہ راست پہ ہوں گے تو سرکار نے تو دشمنوں کو بھی تحفظ فرام کیا دشمنوں پر بھی سرکار نے عذاب نہیں آنے دیا سرکار نے ان کو بچا لیا ہمیں نظر آتا ہے ناظرین ملاد مصطفیٰ کی جہاں بے پناہ برکتے ہیں وہاں کچھ براقات کا ذکر آج میں اپنے پروگرم میں آپ سے کروں گا ناظرین ہمیں نظر آتا ہے سرکار کے ملاد سے پہلے پہلی امتوں کے لیے جب ان کے عبادت کا وقت ہوتا آج اگر ہم عبادت کا وقت آئے ہماری نماز کا وقت آئے ہم سفر میں ہوتے ہیں ہم کہیں بھی ہوتے ہیں مسلہ بچاتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں پہلی امتوں کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا کہ جدر دل آئے ان کا یا جدر وقت آئے وہ ادھر عبادت کریں ناظرین عبادت کی جگہ مختص کی جاتی تھی مسجد کی دگہ مختص کی جاتی تھی اس مقام کے علاوہ وہ اپنے فرض کہیں نہیں ادا کر سکتے تھے وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے ان کو ایک مخصوص مقام پر جانا پڑتا تھا لیکن جیسے ہی اس زمین نے میرے آقا کے قدموں کو چوما جیسے ہی میرے آقا کی ولادت ہوئی میرے آقا کے ملاد کی برکت سے سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم نے ساری زمین کو مسجد بنا ڈالا ساری زمین کو مسجد بنا ڈالا یہ بھی میرے آقا کے ملاد کی برکت ہے کہ اس زمین نے میرے آقا کے قدموں کو چوما اور ساری زمین مسجد بن گئی ناظرین خود سوچئے کہ جس زمین نے سرکار کے قدموں کو چوما تو ساری مسجد بن گئی تو اس شہر کا عالم کیا ہوگا جس شہر کے زمین نے میرے آقا کو سب سے پہلے چوما یہ بھی ملاد کی برکت ہے کہ ربقِ قریم اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتحلم بحاظ البلد کہ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم ہے اور ہم اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں کیونکہ اس میں کعبہ ہے نہیں کیونکہ اس میں مقام ابراہیم ہے نہیں کیونکہ اس میں صفا مربع ہے نہیں کیونکہ اس میں اتنے انبیاء کے مزارات ہیں نہیں ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ میرے حبیب آپ اس میں رونہ کفروز ہوئے آپ اس میں رونہ کفروز ہوئے یہ بھی میرے آقا کے ملاد کی برکت ہے یہ بھی میرے آقا کے ملاد کی برکت ہے ناظرین اکرام ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ کے ملاد کی برقتوں کا ذکر ہو رہا ہے رب کریم فرماتا ہے یاد کرو اس نعمت کو ہم رب کریم کی نعمت کو رب کریم کے حکم پر یاد کر رہے ہیں ہم ملاد کے موقع پر رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں رب کریم کے حکم پر کر رہے ہیں کیونکہ رب کریم خود فرماتا ہے یاد کرو اس نعمت کو اسی آیت میں آگے جا کے رب کریم نے ارشاق فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو پھر یہ جب آیت آگے چلی تو اس نعمت کا ربی قریم نے ذکر کیا فرمایا کہ تم دوزخ کے کنارے پہ تھے قریب تھا کہ تمہیں دوزخ پہ پھیک دیا جاتا تمہیں عذاب دیا جاتا تم دوزخ میں گر رہتے کہ ہمارے حبیب کا نور جگمگایا یہ تشریف لائے ان کا گویا کہ ملاد ہوا یہ تشریف لائے قرآن ہے انہوں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لیا یہ بھی میرے آقا کے ملاد کی برکت ہے جو علیہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ قریب تھا کہ تمہیں دوزخ میں پھیک دیا جاتا تم دوزخ میں جلتے تمہیں عذاب دیا جاتا کہ میرے حبیب تشریف لائے انہوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا اور تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لیا تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لیا اور جھنک کی راہ دکھا دی آگے ناظرین ہیں کہ ہم ربی قریب فرماتا ہے یاد کرو اس نعمت کو یاد کرو اس نعمت کو کہ جب تمہارے دلوں آپس میں چخت تھے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی دشمنیاں تھی تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے انہوں نے تمہارے دلوں کو نرم کیا تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی اور تمہیں بھائی بھائی بنا ڈالا تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا ڈالا ناظرین کیا اس وقت جو دشمنیاں تھی اس وقت جو دشمنیاں تھی کیا وہ صرف غیروں کے ساتھ تھی اس وقت داہر آنے دیکھنے میں تو انسان تھا لیکن انسان کا اندر جانوروں سے بتر ہو چکا تھا درندوں سے بتر ہو چکا تھا غیر تو غیر ہے اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اپنی بیگیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اس کے چند مناظر میں آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ کیا معاشرہ تھا اور میرے آقا نے تشریف لا کے دنیا کا نقشہ کیسے بدل دیا وومن رائٹس کی دنیا آج بات کر رہی ہے ارے میرے نبی نے عورت کو اس وقت حق دیا عورت کے حقوق کی اس وقت آواز اٹھائی اور اس وقت عورت کو اس کے حقوق دیئے جس وقت عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا جس وقت عورت کا کوئی اور پرسان حال نہ تھا ناظرین اکرام ماں کو اس وقت ماں کے درجہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا صرف ایک خدمت گزار خادمہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس ماں نے بچے کو جنم دیا ہوتا جس ماں نے بچے کو دودھ پلایا ہوتا جس ماں نے بچے کی اتنی خدمت کی ہوتی کہ اگر وہ بچمن میں پیشات بھی کرے وہ تک ماں صاف کرتی تھی کبھی کراہت کا اظہار نہیں کیا کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ یہ میرے صرف پر کیا ذمہ داری ہے خوشی سے اپنی بیٹے کی یہ ساری سر اپنے بچوں کی اپنے اولاد کی یہ ساری خدمات سر انجام دیتی تھی وہ وہاں جو بچمن میں ایسے ساتھ دیتی تھی بچہ چلنا شروع ہوتا تھا تو انگلی پکڑ کے چلاتی تھی کھانا پکاتی تھی کھانا کھلاتی تھی پڑھاتی تھی تربیہ دیتی تھی وہ ماں جب بڑی ہو جاتی تھی بچہ جوان ہو جاتا تھا ماں بچے کے کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی تھی بڑی ہو جاتی تھی بچے کے کسی کام کی نہیں رہتی تھی تو ناظرین اکرام وہ معاشرہ ماں کو جا کے بزاروں میں بیچ دیتا تھا بزاروں میں جا کے تاریخ پرنے والوں سے تاریخ کہیے سیاہ باب مار ان کی نظروں کے سر میں ہیں پوشیدہ نہیں ہے کہ ماں کو بزاروں میں بیچ دیا جاتا تھا کچھ کو مار دیا جاتا تھا کچھ کو بیچ دیا جاتا تھا اگر باب کا انتقال ہوتا تھا تو بچہ ماں کو باقی وراسب کی طرح وراسب سمجھتا تھا کر لیتے تھے ماں کو ایک لونڈی کی حصیت سے رکھا جاتا تھا وہی معاشرہ کچھ عرصے بعد تھا وہی مردانِ عرب تھے جو ماں کے پاؤں بھو دھو کے پی رہے تھے ماں کے پاؤں چومتے تھے کسی نے پوچھا اس معاشرے کو کیا ہو گیا یہ تو ماں کو بیچنے والا معاشرہ تھا یہ ماں کے پاؤں کیسے چوب رہا ہے انہوں نے بتایا ہمارے نبی تشریف لائے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا کلمہ پڑھایا ہے صرف اپنے عظیم نہیں کروائی بلکہ ہمیں بتایا ہے تیری جنت تیرے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے تیری جنت تیرے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے وہی معاشرہ جو ماں کو ذلت کا نشان سمجھتا تھا وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا اس نے بتایا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ تیرے اوپر سب سے زیادہ حد تیری ماں کا ہے وہی معاشرہ جو عورت کی خدمت کرنا زلت سمجھتا تھا ماں کی خدمت کر رہا ہے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بجھے انقلاب کیا ہے یہ انقلاب کول لے کے آیا تو بتانے والوں نے بتایا کہ جس نبی کا انہوں نے کرما پڑا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ماں کی خدمت کر اللہ کی رضا کا سب سے بہترین ذریعہ ماں کی خدمت میں ہے اللہ کی رضا کا سب سے بہترین ذریعہ ماں کی خدمت میں ہے ناظرین اکرام بیٹی پیدا ہوتی تھی بچی پیدا